عہد میں حضرت علی ہیرو رہے ہنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی خندق کا موقع آیا مرحب مقابلے میں آیا مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ایک ہزار کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کروگے تمہیں پتہ ہے تو حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا مجھے تو اپنا پتہ ہے کہ آپ کہوں نے فرمانے لگے مجھے پتہ ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں تو مقابلے میں تو آ میدان لگے گا تو پتہ جلے گا جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار زیادہ نہیں ایک ضرب لگائی ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کٹا گردن بھی کٹی وجود بھی کٹا اور اتنی زور سے تلوار ماری کی اس کے گھوڑے کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے حضور نے کیا فرمایا فرمایا نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں ایک وار علی کی تلوار کا فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ آتا فرمائے ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گا ایک تلوار چلا اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے آپ با کہے فتح نہیں ہوگی میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جنڈہ دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت سید نابو رہرہ کہتا ہے میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے تو حضور نے فرما اس کا تارو یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی ایک تارو فور تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا ہے حضرت علی صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رہا کہ میرے آگ گھنڈہ آنے والا سویرے مجھے ملے گی فتح کی ندید اور خوشخبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جناب علی شعر خدا میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تم سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئینا علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دیئے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لواب دہن لگایا میری آنکھوں پہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہوگی حضرت علی شیرِ خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گز چوڑا تھا حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نعرے میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار کی الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پہنکا تو چالیس گز دور جا کے گرا چالیس حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی سب لوگ آئے ایک نوجوان آیا جس نے شورہ سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا اور حضور نے فرمایا نظر اللہ وجہ علیین عبادہ میرے علی کا چیرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو ایک سیابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے فرمایا ذکرو علیین عبادہ ان کے لئے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لئے عبادت حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پوڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروادہ توڑا تھا بڑی شورت ہے کدھر ہیں کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے تھے میں گیا تو حضرت علی یہ خروڑ کھا رہے تھے تو پورا زور لگا رہے ہیں تو خروڑ کوئی نہیں ٹوٹتا پورا زور دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں ٹوٹتا ہی نہیں کہتا میں ہسنے لگا حضرت علی نے مجھے پاس بلائے کہا بیٹے ہی در آ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہے کہتے میں ڈر گیا میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں کہنے لگے نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا بتاؤں کہ حضور بتائیے آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے اسے خرور تو ٹوٹتا نہیں خیبر کیسے توڑ دیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اسے خرور تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیرِ خدا کا راندی بدل گیا پہلے مسکر آ رہے تھے پھر انداز بدل گیا انہوں نے اپنے موں سے وہ جو خرور لگا تھا جھاڑا ہاتھ یوں جھاڑے امامہ سیدھا کیا کو چھوڑ کوئی خیبر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے تو میں اس کو چھوڑا خرور کو تو لا کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رانگی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے کیفیت ہی بدل گئی فرماتے ہیں شیرِ خدا مسکرائے آنے لگے بیٹا ڈارنا مسئلہ سمجھ کہ حضور کیا ہے آپ فرمانے لگے اخروڈ میں قسم کی کفر سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی کفر سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے آج بھی اگر کفر للکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا علی کا جذبہ ہے جہاد آج بھی بڑا جوال غیرتِ ایمانی آج بھی بڑی دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا